بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک عید کے موقع پہ میں آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ آپ کے لئے ایک اچھی اپشن ثابت ہو سکتی ہے عید کے دنوں میں جو کہ ہے کفتہ بریانی تو اس کے لئے ہم کفتے بنا لیتے ہیں میں نے ہر چیز جو ہے وہ یہاں پہ لیبل کر دی ہے اور جو ایک زیپ کونٹیٹیز ہیں وہ میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہ جو میں آپ کو کفتوں کے لئے بتا رہی ہوں یہ آدھا کلو کیمے کے لئے ہیں ساری چیزیں آپ جو ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق کونٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں تو کیمے میں ہم نے سوجی لیسن ادرک اور سبز مرچ کا پیسٹ اور پیاز نمک کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں بیسن جائے گا یہ ساری چیزوں کو ہم نے ملا لینا ہے اور اس کا ہم نے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو کفتوں کی شکل دے لینا ہے گولڈ بولز اس کے بنا لینا ہے آپ اس کو اس طرح بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس کو اس سیم وقت میں یوز بھی کر سکتے ہیں تو ان کو ہم نے سب سے پہلے آئل میں فرائے کر لینا ہے گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے کفتوں کو فرائے کر لینا ہے اگر آپ تازے کیمے کے کفتیں بنائے ہیں آپ نے استعمال کرنے کے لیے تو بہت زیادہ کیر کیجئے گا کیونکہ جو تازہ کیمہ ہوتا اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایسا نہ ہوکہ آپ کے جو کفتیں ہیں وہ ٹوٹ جائیں اب ہم جو اس کا سالن بنانا ہے گریوی اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں بہت سیمپل سی انگریڈینس ہیں نمک ہے سرک میچ کا پاودر ہے حلدی ہے گرم مسالہ ہے اور زیرے اور خشک دھنیے کا پاودر ہے اس کے ساتھی ہمیں چاہیے ایک میڈیم سلائے پیاز سلائس ہوا لیسے ندرہ کا پیسٹ اور ایک میڈیم سائز کا ٹیماتر چاپ ہوا ہوا ہمیں چاہیے آپ پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں میں نے اپنی آسانی اور سہولت کے لیے چاول پہلے سے بوائل کر لیے تھے چاول بوائل کرنے کا وہی عام طریقہ ہے جو میں پہلے آپ کو کباب بریانی میں بھی بتا چکی ہوں تو اب جو ہیں وہ ہم اپنا جو گریوی بنتی ہے سالن جو ہوتا ہے بریانی کے لیے وہ بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے جو پیاز ہیں ان کو اچھی طرح سے براؤن کر لیں گے آئل میں ایکوال براؤن ہونے چاہیے اس لیے آپ اس کو لو سے میڈیم سے لو ہیٹ میں جو ہے وہ براؤن کیجئے گا پھر بہت اچھے ایکوالی سارے براؤن ہو جاتے ہیں پیاز براؤن ہونے کے بعد ہم نے لیسر ادر کا پیسٹ ڈال دینا ہے اور اس کو بس تھوڑا سا سٹیر کرنا ہے اور پھر ہم اس میں جو ہے وہ ٹماٹر ڈالیں گے اور اس مسالے کو بھون لیں گے اس کو مکس کر کے اس میں ہم جو اپنے مسالے ہیں نمک ہے مرچ ہے گرم مسالہ ہے زیرے اور دھنیے کا پاودر ہے ہلدی ہے یہ چیزیں ڈال کے تو ہم اس کو بھون لیں گے اس کو تھوڑا مکس کریں گے تاکہ جو ہماری ٹماٹر ہیں وہ نرم ہو جائیں اس میں دیکھیں پانی آپ نے بلکل نہیں ڈالا پانی ڈالنے سے جو بریانی کا جو سالن ہوتا ہے گریوی اس کا سارا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے اس کا جو اس کی جو ٹیکسچر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بلکل ختم ہو جاتا ہے میں نے اس میں ڈالی ہیں سرک کشک ثابت مرچیں دو تین اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دہی ایک کپ ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ اس کو ہم مکس کریں گے ساتھ پکائیں گے تاکہ جو دہی ہے وہ تھوڑا سا اپنا آئل چھوڑ دے یہ دیکھیں میرا مسالہ بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ تیار ہو گیا اس نے آئل بھی چھوڑ دی ہے اب جو ہمارے فرائے ہوئے کوفتے تھے ہم وہ اس میں ڈالیں گے اور ان کو بھی دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس گریوی کے ساتھ مکس کر کے پتا لیں گے میری گریوی نے جو ہے وہ آئل چھوڑ دیا ہے یعنی کہ جو میرا سالن ہے وہ بہت اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کی لیڈنگ کریں گے اس میں باقی دوسری چیزیں ڈالیں گے اور اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم دم پر رکھیں گے تو سب سے پہلے میں اس کے اوپر ڈالوں گی ہرا دھنیا اور پودینہ دم جو ہے دیکھیں آپ کے چاولوں کی پوزیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے چاول میں نے آپ کو پچھلی اپنی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ وہ پوری طرح سے پکے نہیں ہونے چاہیے وہ جو ہے ایسے ہونے چاہیے کہ ان میں بھی کچھا پن باقی ہو تو پھر آپ اس کو چار سے پانچ منٹ یا پانچ سے چھے منٹ تک دم دے سکتے ہیں لو ہیٹ پہ اب ہم نے اس میں اپنے چاول ڈال لینے چاول ڈالنے کے بعد ہم اوپر بھی تھوڑا سا جو ہے وہ دھنیا ڈالیں گے پودینہ ڈالیں گے لیمن کے سلائسز رکھیں گے اور پھر ہم اس پہ زردہ رنگ جو ہے وہ ڈال دیں گے زیادہ تر جو ہے وہ پیلا یا اورنج کلر یوز ہوتا ہے اس کو اب تھوڑے سے کلر کو پانی میں مکس کریں اور ڈال دیں آپ ویسے بھی ڈال سکتے ہیں پاودر فارم میں بھی اوپر ڈال سکتے ہیں کیونکہ آئل وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ مکس ہو جاتا ہے چار منٹ میں نے دم دیا ہے اور میری خفتہ بریانی ہو گئی ہے تیار بہت مزہ دار بنی ہے آپ بھی اس سید پیس کو ضرور ٹرائے کریں مجھے اپنا فیڈ بیک دیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پھر حاضر ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ